اسلام علیکم انگار ویڈیو کے ساتھ جوٹتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتائیں پاکستان میں الیکشن تھے اور اس وجہ سے میں مصروف تھا اور ویڈیو نہ بنا سکا لیکن آج آپ ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسیر نکوی جو کے پاکستان پی سی بی کے جیرمن بن چکے ہیں تو اس نے لاہور سٹیڈیم کذافی سٹیڈیم لاہور کا چکر لگا ہے اور کذافی سٹیڈیم لاہور کے بارے میں کیا بات کی اس پر بات کریں گے دوسرا اسٹیلیا اور انڈر نائٹین کا ورلڈ کپ کا فینال ہے اس پر بات کریں گے تیسرا ہم بات کریں گے فاسٹ اوڈی آئی امانستان اور سری لنکا کے دریمان کھیلا گیا ہے تو اس پر بات کریں گے سب سے پہلے موسیر نکوی جو کے پی سی بی کے نئے چیئرمن بن گیا ہے تو اس نے کذافی سٹیڈیم لاہور کا چکر لگایا اور اس نے کہا کہ جو سیٹوں کی ارینجمنٹ ہے اس کو بڑھایا جائے جو کہ تداد کذافی سٹیڈیم کی ہے تیس سے پیتیس ہزار اس کو بڑھا کر چالی سے پنتالیس کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں میں دیکھیں اور لطف اندوز ہوں اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کام دو ہزار پچیس چیمپئن ٹرافی سے پہلے ہو جانا چاہیے اور پھر اس نے نیشنل کرکیٹ اکیڈمی کا بھی چکا لگایا وہاں پر بھی ترقیاتی کام پر غور نظر سانے کی اور دوسرا ہم بات کریں گے اسٹیلیا برسیز انڈیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ فینل پر تو یہ فینل جانا طریق کو کھیلا جائے گا اور دن کے ایک بجے کھیلا جائے گا یعنی کہ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے شروع ہوگا اور یہ فینل جو ہے یہ اسٹیلیا اور انڈیا کے درمیان کھیلا جائے گا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ورلڈ کپ تھا وہ بھی دو ہزار تیس کا وہ بھی انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیان کھیلا گیا جس میں اسٹیلیا کامیاب ہوئی تھی لیکن آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ انڈر نائنٹین کا فینل ہے یہاں پر دونوں ہی ویٹیم ہے سیم ٹیم ہے ایک طرف سے انڈیا ہے دوسری طرف سے اسٹیلیا ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ کون جیتے گا تو یہ یارہن طریق کو سموار والے دن ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق کھیلا جائے گا اور تیسرا ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیلی لنکا اور اگوانستان کے درمیان اوڈی ای سریز جاری ہے تو فاسٹ اوڈی ای ہو چکا ہے اگوانستان نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا یہ میچ بولنگ کا فیصلہ کرتے ہو یہ میچ پالے کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم سیلی لنکا میں کھیلا جا رہا ہے جس میں کھیلتے ہوئے سیلی لنکا نے تین سو اکانسی رانز بنایا اور سیلی لنکا کے تین اوڈ ہوئے جبکہ سیلی لنکا کی طرح سے ساب سے زیادہ رانز انیس سنکھا نے بنائے دو سو اٹس رانز بنائے ایک سو انتالیس بالوں پر بہت اچھی نینز کھیلی پھر فرنانڈو جس نے اٹھانسی بالوں پر اٹھانسی رانز بنائے اور پھر اس طرح سے تین سو اکانسی رانز کا ٹالیمٹ دیا پھر آئے اگوانستان کے بلے باز گرباز جو کہ نہ چال سکے پھر ابراہم زدران اوپنر ہو بھی نہ چال سکے حاشمولہ شہیدی ہو بھی نہ چال سکے عظمت اللہ عمرز ہے جو کہ بولنگ آر راؤنڈ رہے ہیں اس نے جو انیز کے لیے آرمزہ آگیا اس نے ایک سو پندرہ باروں پر ایک سو چاس رنگز کی انیز کھیلی اور پھر محمد نبی اس نے ایک سو چھتیس باروں پر ایک سو تیس رنگز کی انیز کھیلی اور اس طرح سے پچاس آور میں اگوانستان تین سو انتالیس رنگز بنا سکے اور اگوانستان کے چھے کلاری آؤٹ ہوئے تو سرلنکہ ون بائی فٹی ٹو رنگز اور سرلنکہ بیالیس رنگز سے اگوانستان سے یہ میچ جی چکا ہے تو ویڈیو کا اینٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں پیس کو فالو کرلیں اور لائک کرنا نہ بھولیں